میرا نام ہے عمر جو سنگھ اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھائی آپ کا نام کیا ہے ملک ایرورٹیزنگ نام کیا ہے آپ کا پروین سنگھ ملک آپ سے بات ہو رہی ہے آپ چندگر پنچ کلا میں ہیں اور آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے اپنے کسی دوست کے بارے میں جس کو کوئی جاب آفر آئی ہے is that right yes sir دو باتیں پہلے میں آپ سے بول دوں اور تھوڑا ڈکلائر کر دوں آپ سے بات کرنے کے لیے میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا is that right yes sir that's right second جو بات ہے جو بھی recording ہو رہی ہے وہ آپ کی بات جو youtube پہ record ہوگی اور جائے گی اور لوگ دیکھیں گے تو آپ کو کوئی problem نہیں آپ کی permission ہے correct okay sir ہاں ٹھیک ہے اب میرے کو بتائیں کیا آپ کی سمسیہ ہے کیا problem ہے canada immigration میں اس کے بارے میں بات کر دیں بولیں آپ ایک لڑکا ہمارے پاس کام کرتا ہے اس کا نام ہے اچھا جی تو اس کے سالے کو یہ کہیں سے اس نے کہیں contact کیا تھا canada میں کوئی جانا کر رہا ہے اس کا اس نے اس کو job offer بھیجا ہے نام کیا ہے اس کا job offer جس کو ملا اس کا نام کیا ہے ھاں ٹھیک ہے ایک ثقینت ایک صنع کے بارے میں جس کے بارے میں بات کرنی ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں ابھی ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو بتا دوں میں سکرین پر وہ دیکھ رہا ہوں اور جو document اس نے جو لکھا ہے میں اس کو دیکھ رہا اس کے اندر ہے کیا باقی ایچلی یہ میرے کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو دو تین لائنیں میں نے پڑھی ہیں اس سے میرے کو یہ معلوم پڑھ گیا یہ فرضی ہے اوکی ٹھیک ہے میرے کو تو اور آگے کہانی لکھنے کی اور ضرورت بھی نہیں ہے آمن آئی آلری نو جو جس حساب سے اس نے لکھا ہے جس حساب نے کرا ہے یہ یہ کسی کینیڈا سے بن کے نہیں آیا جوب لیٹر یہ ہو سکتا ہے یا دلی ایلی میں پنجاب میں کسی کسی نے بنا کے اپنے گھر میں بنا کے بھیجا ہے تو یہ تو سارا بوگس ہے اور یہ بیرسٹر بھی بوگس ہے اور یہ سب دھوکہ ہے اب بتاؤ آپ کا سوال کیا ہے میرے سے اب یہ تاؤسر ہاو کنائی نو ملہم کیسے آسانی سے پکڑ سکتا ہے کی فرجی ہے کیسے سر جی آپ نہیں پکڑ سکتے یہ تو آپ نے بعد وہ پوچھی کہ جو سونا ہے سناری پکڑ سکتا ہے کہ سونا اصلی ہے کہ نہیں ہے تو آپ انجان آدمی جس کو سونے کی نولیج نہیں ہے وہ پہلی بات پکڑ نہیں پائے گا تو آپ کا پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی پیسے کسی کو دیئے ہوئے ہیں پیسے فسائے ہوئے ہیں اچھا نہیں وہ لڑکا میرے پاس ایک کل اوکش میں آیا تھا آہ تو میں نے اس کو بولا بھی بھی تو دو دن رکھ جیا میں سر سے بات کرتا ہوں آگے تب چلنا تب تب آگے مدھ بڑھنا بلو ہوں آہ تو یہ یہ سب تو فرضی ہے یہ آپ کو دیا کس نے کس آدمی نے آپ کو ملک کوئی پنجاب میں کوئی ایجنٹ ہے اس نے دیا ہے کون ہے یہ اگر میں آپ کو نمبر دوں اس بندے کا بسکلی کینیڈا سے میل آیا جی ہمارے پاس آچھا کینیڈا سے میل آیا تو وہاں بھی بڑے فرضی لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر تو انہوں نے کس نے دیا ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ آہ ڈریکٹلی آپ کا کینیڈا سے کانٹیکٹ ہوا مدھلہ یہ لوکل انڈیا میں کس نے کوئی ایجنٹ نہیں ہے جس نے دیا ہے انڈی جنٹ نے دیا سر بیسکلی گگمدی شیب کا گگمدیپ سنگھ جو گل ہے اس کا ایک فرینڈ کینیڈا میں کہیں پہ کام کرتا ہے کسی سٹور وغیرہ میں ہے میں خیال سے وہ آہ تو اس نے گگمدیپ سنگھ نے کینیڈا میں اپنے فرینڈ کو فون کیا آہ بھئی ایسے ایسے میں کینیڈا آنا چاہتا ہوں کچھ ہو سکتا میرا آہ آہ تو بات کرنے کے تقریب میں بیس دن کے بعد اس نے یہ جو باپر میل کیا تو میں نے کل اس کو بلا بھی جس آئی ڈی اس ترے کو میل آئی وہ میل مجھے بتا دیرا کونسی ایمیل سے آئی ہے تو وہ وہ جی میل سے کچھ سا آئی ڈی تھی جی میل وغیرہ سے کچھ سا آئی ڈی تھی کوئی تو سر جی میں آپ کی بات ساری بات سمجھ گئے آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں آپ اس کو اس کو کنڈیم کریں یہ جس آدمی نے بنایا ہے اتنا بیسکو نمبر ون ہے اس کو بنانے کی نہ تمیز ہے نہ کل ہے نہ لکھنے کا اس کو پتا ہے اور ملہ ہر چیز غلط ہے اس میں ایسا نہیں کہ ایک ڈال میں ایک چیز کالی ہے یہ تو پوری ڈال ہی کالی ہے اور جو جو لکھا ہے اس نے جو نام لکھے ہیں جو ایمیل جہاں پر لکھنا ہے وہاں پر اس نے فون نمبر اتنا اتنا بوگس ہے یہ اگر میرے سامنے کہیں آ گیا تو میں اس کو اتنے تھپڑ ماروں اتنے تھپڑ ماروں کہ وہی بھول جائے تو یہ سب یہ سب بوگس ہے کچھ نہیں ہے اس کو آپ چھوڑ دیں اور اس سے ان سے بات کرنے کی جرورت نہیں ہے اس میں کچھ رکھا نہیں ہے اس کو آپ just let them go اچھا اگر اس بندے کی ہم کچھ کرنا چاہے ہیں بلتا کہ کوئی باقی بندے پچھ جائیں تو کچھ میکسن لے سکتے ہیں سر جی لے سکتے ہو سب لے سکتے ہو لیکن اصلی بندہ کون ہے اس کا کیا نام ہے کہاں چھپا ہے آپ کو کیا بات ہو آپ پنچکلا میں بیٹھے ہو اگر مان جی جی اگر اصلی بندہ مل بھی گیا تو اس کو آپ کہاں جا کے پکڑ ہو گیا آپ کینیڈا جاؤ گے اسے پکڑ دیں اور وہ بیٹھا ہوگا آپ کے لئے وہاں پر تو اور کیا اور کیا ایویڈنس ہے کیا پروف ہے کہ اس نے بنایا کسی اور نے بنایا تیسرے بنایا چوتھے بنایا آپ کو کچھ نہیں معلوم تو اگر تو آپ کے پیسے فسے نہیں ہیں تو چھوڑیں آپ اس کو جان دیں میرے کو نہیں پتا کون ہے کہاں سے اگر میرے کو کوئی آدمی کہے کہ اس کو جا کے پکڑو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں جاؤں اس کو پکڑوں پہلے جا کے اور اس کو سامنے فیس ٹو فیس بات کرو کس ہے کس کے پاس ٹائم ہے اگر تو ہاں میرے پاس ابھی دو تین لوگ پہلے کال کر رہے تھے پتہ نہیں کہاں سے گجرات سے یا غیاندرا سے تو وہ کہہ رہے تھے ان کے کافی ملعب پانچ پانچ دس لاکھ روپے فسے پڑے ہیں اور ملعب کافی گروپ تھا کچھ لوگوں کا تو ان کے کافی زیادہ پیسے فسے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ ہاں اس بارے میں کچھ کیا جا سکتا ہے کیونکہ پیسہ بہت زیادہ ہے اس کے بارے میں کچھ پیر بھی آپ کو کرنی چاہیے لیکن آپ کے کیس میں اگر پیسہ کچھ پسا نہیں ہے تو چھوڑیں آپ اس کے مٹھی جالیں اچھا سر دو تین سوال ہو رہا ہے میرے آپ دعا دے سکتے ہو بولے بولے اچھے کہو اگر کانیڈا ہم جاتے ہیں تورش ویزا پہ اگر ہمارا تورش ویزا ہے سیون ڈیز کا ہے تو سات دن سے فال دوہاں پہ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں سر اس کا ایکسٹینڈ کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو سات دن کی انٹری ملی ہے تو آپ کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا ایکسٹینشن کی فائل ڈالنی پڑے گی جو بدن کینڈا چلتی ہے اس میں جو پروسسنگ ٹائم ہے کم سے کم آپ دو مہینے ڈیرھ سے دو مہینے لے کے چلو تو وہ ایکسٹینشن جو آپ نے سوال پوچھا وہ کر سکتے ہیں ہاں ایکسٹینشن کی اپلکیشن ڈال کے آپ وہاں رہ سکتے ہیں دوسرے سوال کیا ہے نہیں محلوم میری میرا ملٹی پلو جاتا ہوتا دسال کا محلوم وہ لگ جاتا میرا ہاں تو اور میں جاتا ہوں سات دن کے گھومنے کے لیے میں بولتا ہوں بھی سات دنوں واپس آ جاؤں گا ہاں اگر سپوز کرو میں کوئی دنوں فالتو رہوں تو اس کے لیے مجھے بتانے پڑے کسی کو یا کوئی جو تو نہیں بتانے کی بجروت نہیں ہے اس میں آپ اگر سات دن سے آٹھ دن فالتو رہ گئے تو اور آٹومیٹکلی آپ کے ریکارڈ پہ چڑھ جاتا ہے کہ آپ کا ایک دن کا وائلیشن ہے آپ کو بات کوئی نہیں کرے گا کوئی پوچھے گا نہیں کوئی جیل میں نہیں ڈالے گا لیکن فیوچر میں جب اب آو گے تو وہ آپ کے ریکارڈ میں شو کر جائے گا کہ آپ پہلے آپ یہ کام کر چکے ہو تو فیوچر کے انٹری میں آپ آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے اچھا ایک دو سوال ہو رہا ہے سر بولو اگر ورک پرمیٹ پہ معلوم چاہتے ہیں کنیڈا ہاں ملو ایک سال دو سال جو بھی ملتا ہیں ہمیں ہاں تو اس کے بعد ہم پی آر کے لیے جب اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں آئی لیس کا اجزام دوبارہ دینا پڑے گا سر جی آئی لیس کا اجزام ہمیشہ دو سال کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے پی آر کے لیے ایک سپس انٹری کے لیے تو اگر آپ کا آئی لیس کا اجزام نیشن پچھلے چوبیس مہنے میں دیا ہوا ہے تو وہ کام آ جائے گا اٹھ آل ڈیپنس آن کے کونسی کیٹگری میں آپ اپلائی کر رہے ہو کونسا جاب آفر ہے کہ نہیں ہے کتنے پوائنٹ بڑھ رہا ہے there are so many other things which I don't want to you know open up right now کیونکہ بہت لمبا discussion ہو جائے گا ایک سپس انٹری ایک مین ایک چینل ہے سکل لوگوں کے لیے ایک سپس انٹری کے علاوہ بھی بہت الگ طریقے ہیں جس سے پی آر ہو سکتی ہے اس اس category کی requirement کیا ہے اس جواب پہنچوں کے تب دیکھیں گے جی سارا منیٹو با میں ایسا ہے کہ کہیں بھی کسی کو بھی کوئی سپانسر کر سکتا ہے سپانسر جواب ورڈ سپانسر کہتے ہیں اس میں ایک ایک طریقہ چلتا تھا آج کل میرے کو پتا نہیں ہے کہ وہ آج کل ہے کہ نہیں کیونکہ میں آؤٹ آف ٹچ ہوں وہاں سے ایک فرینڈ کا ہوتا تھا فرینڈ یا کوئی جاننے والا ہوتا تھا تو وہ آپ کو ایک ایک connection پروو کرتا تھا کہ ہم ان کو جانتے ہیں اس کے حساب سے آپ نے پوائنٹ دیکھ سکتے ہو پوائنٹ سسٹم وہاں بھی ہے لوکل منیٹوبا کا اس میں اگر پوائنٹس میں اگر آپ کے منیمم آپ کے گریٹ بنتے ہیں تو آپ پی این پی اپلائی کرتے ہو اب میرے کو یہ نہیں پتا کہ آج کل ہے کہ نہیں آپ ان کی ویب سائٹ پہ چاکے چیک کر لیں آج کل وہ فرینڈ والا سسٹم ہے کے نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی جاب آفر دیتا ہے اگر آپ وہاں سے انہیں پڑھائی کری ہے یا آپ کے پاس وہاں work experience ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی connection ہے جیسے business investment وہاں تو اس کو کہتے ہیں کہ ties to province اگر آپ پر کوئی نہ کوئی connection ہے منیٹوبا سے اس کے basis پہ آپ پی این پی کے لیے qualify کر سکتے ہو حکم حکم کرو جو Atlantic Canada ہے وہاں پہ LM IA کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی کچھ provinces جیسے چار provinces آپ نے نام لیا Atlantic maritime provinces ہے وہاں پر ان کے پاس ایک pre approved جو pre endorsed pre registered employees کی ایک list ہوتی ہے اور ان میں سے اگر آپ کو کوئی job دیتا ہے تو آپ کو directly وہ وہ nomination کے لیے sponsor کرتے ہیں اس سے آپ کو work permit بھی ملتا ہے اور ساتھ میں آپ nomination من کے پی ار بھی لے سکتے ہو لیکن وہ جب آپ apply کرو گے تو آپ employer سے پوچھ سکتے ہو کہ آپ registered ہو سرکار سے کہ نہیں ہر ایک ہر ایک company registered نہیں ہے بڑی بڑی کمپنیاں جہاں پر already ان کے established recording وہ ہی registered ہے ہر ایک company نہیں ہے تو جب اگر apply کر رہا ہے job سے یا آپ کو کوئی کوئی lawyer وارا کوئی آپ کو offer کر رہا ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہو کہ بھائی یہ company اس province میں registered ہے کے نہیں ہے اوکے چاہے ایک question ہو رہا سر سر آپ پوچھے جاؤ آپ کا دن ہے آج آپ سوال پوچھے جاؤ بولو میری ایجازی چالیس سال آلیس میں میرے بینڈ ہے ساٹھے چھے جو listening میں ہیں اور باقیوں میں سب میں ساٹھے پانچ ہیں اور ہمارا کام ہے ایجازی دو ہزار چھے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں سب کچھ نمبر ایک میں ہے جی تو میری لیے کچھ option ہے جی وہاں پہ سیٹل ہونے کے لیے ہے کچھ نہیں ہے سر جی بات یہ ہے کہ option سبھی کے لیے لیکن اس کی شرطیں اگر کوئی satisfy کرے گا تب express entry میں آپ کا نمبر نہیں لگ پائے گا کیونکہ آپ کے پاس انگلیش کا score کم ہے آپ کو انگلیش کا score بہت high لے جانا ہے minimum 7.5 و 8 تک لے جانا ہے آپ کو پہلی بات دوسری آپ کی ایج زیادہ ہے اس کے لیے میں کچھ کرنی سکتا آپ کی education آپ کے پاس اگر master's degree ہے تب آپ کے point اوپر تھوڑے بڑھیں گے پھر آپ کا express entry میں آپ کے جو minimum cut off ہے اس میں touch کرنا بہت ہی مشکل ہے آپ چھوڑی دیں آپ کے پاس اور کوئی option نہیں ہے work permit کا option اب کر ہے کوئی اصلی job ملتی ہے work permit لے کے لاب پہلے کام کرتے ہیں لیکن جائیں ایک سال دو سال کام کریں تب آپ کے پاس الگ option نکل سکتے ہیں لیکن حال کی گھڑی میں اس وقت آپ کے پاس کوئی پی آر کا option نہیں ہے سب سے جو آخری option ہے جس کے بارے میں میں نے ایک دو ویڈیو بھی بنائی ہے وہ ہے business investment اگر آپ کم سے کم اگر آپ ڈیڑھ دو کروڑ روپے اگر invest کر سکتے ہیں وہاں اپنی کوئی دکان کھولو گے business کھولو گے تو ایک possibility ہے لیکن وہ اس کے لیے آپ کے پاس سارے documents ہونے چاہیے پیسہ ہونا چاہیے چھے لاکھ dollar کا network ہونا چاہیے تو اس کی موٹے پیسے کی requirement ہے یہ جو آپ ڈیڑھ کروڑ کی آپ جو بات کر رہے ہیں دو لاکھ ڈالر ڈالر ڈیڈیو پیسے میکہ سے ڈیڑھ کروڑ کی آس پاس کچھ بنے گا آپ گناہ کر دے 54 سے مٹیپلائے کر دے جتنا بنتا ہے ہاں پوچھیں آگے سوال کیا اس میں یہ جو investment ہے ہمیں ان کے اپنی صاحب سے کرنی ہے آپ وہاں پر جائیں explore کریں جو بھی آپ کو بزنس دکان ڈالنی ہے اس کا اس کے بعد ان کو proposal دے کہ یہ میں کام شکر کرنا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے حساب سے پھر آپ کو judge کرتے ہیں کہ آپ کا کام کیسے ہوگا settle کیسے ہوگا business plan کیا ہے نوکری کتنی develop ہوں گی وغیرہ 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 اس میں کافی اس میں بھی اندر point system ہے تو اس کے حساب سے پھر وہ آپ کو دیکھیں گے اگر ان کو لگے گا کہ آپ کا business concept آپ پر جم جائے گا تو آپ کو کہہ دیں گے کہ ہاں nomination کی application ڈالو تو اس میں پھر آپ کو nomination ملے گی time لگتا ہے اس میں کم سے کم سال ڈیڑھ سا تو nomination میں لگے گا اس کے بعد ملوہ ایک لیکن process چل پڑے گا لیکن business investment جس کے پاس انڈیا میں دیڑھ دو کروڑ روپیہ cash پڑا ہے کہیں نہ کہیں تو اس کے لئے اچھی scheme ہے لیکن جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو سمان بیچ کے سارا اپنا جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے کی تنگی ہے تو اس کے لئے تو اس کے لئے آپ ایسا کریں اس کے لمبا discussion ہو جائے گا اس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ میرے یوٹیوب چینل پہ اگر search کریں گے میرے خیال پچھلے ہفتے دس دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے investor investorوں کے لئے تو آپ وہ جرور دیکھیں اس میں آپ کو تھوڑے سا matter clear ہو جائے گا اور پہلے تو آپ سب سے پہلی بات جو بھی دیکھ رہا ہے آپ بھی سوال پوچھ رہے ہیں اور بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلی بات تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلی بات پچھلے پانچ سال کا آپ پہلے balance sheet لے کر آؤ profit loss network statement آپ کی لے کر آؤ کتنی property ہیں وہ لے کر آؤ اور آپ کے پاس bank statement کتنی ہے اس سے تھوڑا سا idea لگتا ہے کیونکہ پیسہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن کاغذ پہ show نہیں ہوتا جب تک officially کاغذ پہ show نہیں ہے میرے خیال میرے خیال آواز آپ کی cut رہی ہے شاید بیچے internet connection جا رہا ہے جب تک پانچ سال کا آپ کے پاس یٹی آر ورا اور balance sheet اور network statement نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے آگے کوئی application کرنے کا اچھا ایک میرے friend ہے his name is وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب ان کو میں ایڈ کروں یا کیسے آپ کو کچھ سر جی یہ باتیں سر آپ کے لیے ہی ہیں غورم لطرہ کو الگ سے بات کریں گے میں آپ کو جاتے آتے ایک چیز بتا دوں اور یہ آپ کو بھی realize ہوگا اور باقی لوگ بھی سنے گی immigration کی law میں law practice کرتا ہوں immigration کی میں کوئی agent یا کوئی ایسے دو نمبر کے کام یا کوئی job لینا لینا ایسے کام نہیں کرتا number one application میں جو چھوٹی موٹی application ہے وہ لگاتا نہیں ہو کئی لوگ میرے کو call کرتے ہیں کہ بھئی آپ میری ویسٹر ویزا لگا دو جی study visa لگا دو میں میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی میں کوئی application نہیں لگاتا application آپ میرے سے سیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے law اس کے ساتھ سے اپنی application اپنے آپ لگاؤ اگر application آپ کی refuse ہوتی ہے ایک بار دو بار وہ application آپ میرے پاس لے کے آؤ میں اس کے ساتھ سے آپ کی appeal کروں گا اگر appeal ہوتی ہے reply کروں گا آپ کے diagnose کرنے کے بعد کے کیا problem چل رہی ہے آپ کے اس میں تو کوئی بھی application ہے کس کے بارے میں اگر کسی کو پوچھنا ہے تو اگر میں ان سے دو سو بیس ڈالر میں charge کرتا ہوں صرف انڈیا کے گیارہ جار بارہ جار بنتے ہیں تو میں کوئی غلط کام نہیں کرتا ہوں کہ میں اگر لوگ سوچتے ہیں کہ جیسے work permit کی application ہے یا کسی اور کی بھی ہے تو لوگ لاکھوں روپے دیتے ہیں کو تیار ہیں ایجنٹوں کو لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ میرے کو صرف دو سو بیس دیکھیں میرے سے سیکھو کم سے کام آپ گلتی سے تو بچو گے لیکن لوگوں کا سوچنا ہے کہ بھائی آپ بات کرنے کے پیسے لیتے ہو یار کمال کی بات ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو ڈاکٹر کو آپ پیسے دیتے ہو اس سے بولتے ہو کہ بھائی میرے کو چیک کر دو میرے کو بکھار ہے تو آپ ڈاکٹر کو بولتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب اپنے پانچ سو روپے ہزار روپے کیوں لے لیو بھائی نہیں آپ ڈاکٹر پہلے ہمیں ٹھیک کر دو سرجری ہو جائے گی جب ٹھیک ہو جاؤں گا تب میں پیسے دنوں گا ڈاکٹر تو ڈاکٹر کو تو کبھی ہم چیلنج نہیں کرتے لیکن میرے سے ضرور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پیسے مطلب بات کرنے کے ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے آپ کو آپ کے پاس پیسے نہیں آپ گریب ہے تو آپ کینیڈا جا کیوں رہے بھائی اگر آپ کے پاس ویزا لگے گا تو آپ ہوایجاز کی ٹکٹ نہیں لوگے ہوایجاز کی ٹکٹ نہیں کم سے کم ستر اسی ہزار کی آنی ہے تو وہ ٹکٹ نہیں پیسے کہاں سے لاؤ گے مطلب کہ ہوایجاز کو پیسے ہی دینے کے لیے آپ کے پاس ہے لیکن جو صحیح مارک درشن کر رہا ہے جو بتا رہا ہے اس کے پاس آپ سمجھتے ہیں ہم زیادہ پیسے ہیں تو میں آپ کے مادہم سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی میرا بزنس کیا ہے میرا میرا ملہب میرا پرپس کیا ہے میں میں صرف تھوڑے پیسے کر کے صحیح گائیڈنس دیکھے خوش ہوں اس سے میرا دال فروکہ چلتا ہے لیکن کئی لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی میرے کو پیسے چارج نہیں کرنے چاہیے بات کرنے کے لیے اور جیسے آپ میرے سے بات کرنا ہے میں آپ کے ہر ایک سوال کا تسلی بکس جواب دے رہا ہوں میں آپ کو سیٹسفائی کر کے چھوڑوں گا اگر کوئی بات میرے سے کرتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہو اور کئی بات میں نے لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ نے میرے کو پیسے دیے ہیں دو سو بیس ڈالر آپ سیٹسفائی اگر نہیں ہے تو بھائی پیسے اپنے واپس دینے پورے انڈیا میں یا پورے دنیا میں کوئی بھی مگریشن لائر ایسا نہیں ہے جو پیسے واپس کرتا ہے اگر کوئی ہے تو میرے کو دکھا دو کوئی پیسے واپس نہیں کرتا لیکن میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کی تسلی نہیں ہے تو بھائی پیسے واپس پکڑو اپنے لیکن کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ان کی تسلی نہیں ہے اور یہ میرا میرا بزنس ہے تو that's what I do and I'm doing this for the past 20 years 20 سال ہو گئے میں وہ کرتے ہیں چاہے ایک سر میں بات کرنا چاہوں گا اگر برانہ مانا دعا آپ میں برانہ مانا بولو یہ دو سو بیس ڈالر آپ کی جو فیس ہے میرے کو تو تھوڑی زیادہ لگ رہی سر کچھ کام کر سکتے ہیں بیسکلی بزنس کا رول ہوتا ہے یہ پروپیٹ کٹھا دو تو بزنس بڑھ جاتا ہے ہم بھی بزنس میں ہیں سر ہم بھی ہمارا کمیشن کٹھا کے بزنس بڑھا رہے ہیں ہمارا اور ایسا بڑھا ہے ہمارا مازن کم کرتا ہو تو بڑھ جاتے ہیں تو اپنے آپ ہی ریشو بڑھ جاتی ہی پروپیٹ کی اب دیکھو اب دیکھو ہم بات یہاں پر بات یہاں پر ایمیگریشن لوگ ہی نہیں کر رہا ہے بات دکانداری ہی کر رہا ہے ٹھیک ہے بات بات یہ اس کے بارے میں میں ایک دو نکتے آپ کو بتانوں کہ جو میرا جو سودہ ہے بلکل کھرا ہے میرا میرا کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے کسی بھی ایجنٹ سے کسی بھی لائر سے کسی بھی آئی سی میرا دنیا میں کسی سے کمپیٹیشن نہیں میرا کمپیٹیشن صرف اپنے سے ہے میرے کو کسی کو امپریس کرنے کے لیے دکانداری بڑھانے کے لیے میرے کو پیسے کم کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے جس انسان کو میری ضرورت ہے جس کو پتا ہے کہ میں نے اس سے بات کری اور اس کا کام ہو جائے گا وہ ساری وہ ساری زندگی دعائیں دے گا اس کے لیے دو سب بیس ڈالر کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس دو سب بیس ڈالر سے اس کے کئی لاکھوں بچنے والے ہیں اور بلکل اور اور میں صرف اپنی یہ بڑھائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے کو اپنا پروموشن کرنا میرے کو پروموشن ایڈبرٹائزن کرنے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ میرے لنکٹین اکاؤنٹ پہ چلے جائے وہاں کئی کلائنٹس نے اپنے اپنے فیڈبیک دیے ہوئے ہیں میرے خیال ہے کہ تیس چالیس پلس ہیں اپنی خوشی سے وہ ڈالتے ہیں میں تو ان سے کہتا ہوں بھائی آپ کو لکھنا ہے تو لکھ دیں کوئی بات نہیں آپ کی مرضی ہے تو انہوں نے اپنی مرضی سے ڈالا ہوا ہے تو میرے کو پہلی بات نہ امپریس کرنے کی کسی کو ضرورت ہے نہ یہ تو دکاندار کرتے ہیں کہ بھی ڈسکاؤنٹ کر دیا سیل ہے سیل ہے آج جی ڈس پرسن ڈسکاؤنٹ ہے سامان لو میرے کو ڈسکاؤنٹ کرنے ہی کوئی چھوٹے منے میں لے جاؤ کئی دکانوں پر اب انڈیا میں میں دیکھتا ہوں لکھا ہوتا ہے بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا بالکل سیر ہوا آگ ہے اب آپ میں سوچو کہ میں کوئی جوتا چپل لینے کپڑے لینے جھتا ہوں میں تھانے میں اسے کہتا ہوں بھائی صاحب میرے میں کو کپڑا پسننی sawٹکالائے ل nuoAF کہتے ہیں ایک بار مال واپس نہیں ہوتا ہے اب میرے میں میں تو آپ کو میں تو آپ کو اپنا ہی مال واپس کرنا ہوں بھائی آپ کو جو نالج بلی نالج بلی ٹھیک آپ لے جاؤں میں تب کو فری میں دے رہا ہوں لیکن میرا میرا ریکارڈ ہے آج تک کوئی واپس لینے نہیں آیا یہ آپ کی جو ویڈیو ہے آپ جو ویڈیو بھیجتے ہو یہ بڑی ہے سر میں بہت سیر کرتا ہوں ویڈیو آپ کی اللہ کی بھی کرتا ہوں سر آپ کی مہربانی کافی لوگوں پیسے دیکھو جی کسی آپ ہلا ہو جا اور میری سر جی آپ کی مہربانی ہے لوگوں کی دعا ہے میرے کو پتا ہے کہ میری پیدائش ہی ہو ہے یہ کام کرنے کے لیے اور میرا میرا یہ مطلب میرا ایڈوائزری رول میں پچھلے میرا کو بتایا کہ میں بیس سال دھو گئے کام کرتے ہوئے اور پچھے سال سے ہم سوری چوبیس سال سے تو میں باہر ویدیش میں ہی رہ رہا ہوں تو تو میرے کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں میرے میرے کو کیا اچھا لگتا ہے اور اور لوگوں کا بھلا ہوتا ہے آئی فیل گوڈ اگر میں اس سے کار تھوڑے چند پیسے لے کر اپنے ڈال پھلکا چلاتا ہوں تو کیا برا کرتا ہوں سب بھی پیٹ کے لیے بیٹھے ہیں ہم بھی اپنے پیٹ کے لیے بیٹھے ہیں بلکل آپ بھی دکان لگا کے بیٹھے ہو آپ بھی کوئی نا کوئی ایڈوائزن بک کرو گے کمیشن لوگے آپ اگر کلائنٹ بولے کہ بھائی میرے کو کمیشن نہیں آپ میرے کو واپس کرتا ہو بھائی دکان بند ہو جائے گی آپ کی تو ہر ایک کا وہ کام ہے کئی لوگ میرے کو کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس جی وہ میں کھیتی کرتا ہوں جی میرے پاس آہ میرے پاس کچھ ہے نہیں پیسے وہ نہیں ہے میں اس سے کہتا ہوں بھائی میرے ہاتھ جڑکے بہنتی ہے آپ جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہا ہو کیونکہ جس بار اگر آپ کینیڈا چلے گئے تو بھائی وہاں پر لاکھوں آپ کو خرچہ تیار ہے وہاں کے لیے لیکن وہاں لیکن ایجنٹے کو لاکھوں دینے کو تیار ہیں وہ لیکن جو صحیح اس کو ایک گائیڈنس دے رہا وہ کہہ رہا ہے بھائی آپ پیسے بہت چارج کر رہا ہے میں نے کہا تو نہ جا بھائی نہ جا وہاں سے اگر پنجاب سے تو شدابی لیکن ائرپورٹ آگا اس میں ہزار روپے لگ جانے ہیں بلکہ تو آپ بھارتی ریلویو کہہ دو نا بھائی ہزار روپے کیوں لے سیٹ کیا سیٹ اور کوئی آخری سوال بھائی صاحب اور کوئی سوال کوئی پوچھے ہیں ہاں اگر آپ جب بھی آئیں آپ میٹ کریں میں ال البرٹا میں ہوں پروونس ہے ایڈمنٹن کیاپٹل ہے وہاں ہوں میری ویب سائٹ پہ میرا ایڈریس ور آپ لکھ سکتے ہیں جب آپ وہاں پر آئیں میرا واتس ایپ آپ کے پاس ہے شاید آپ میرے کو فون کریں آپ بے شک آئیں میں البرٹا بیچ کی پروونس ہے وینکوور میرے بائیں ہاتھ ہے ٹرونٹو میرے سے دائیں ہاتھ ہے ٹرونٹو میرے سے قریب چار گھنٹے دور ہے وینکوور میرے سے ایک گھنٹے دور ہے فلائنگ ڈسٹنس تو میں رائٹ کیلگری سے اوپر تین سو کلومیٹر اوپر نوٹ میں ایڈمنٹن میں ہوں آپ بے شک جب آئیں کال کر کے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے تینکیو سر ن Leslie ہمیں کھسی show اور آپ کو بھی له بیشے پر خوشوں پر 2017 وینر و что ہلا ز swag شکریہ عباد کر کر prince